بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میں عمیر سعودی عرب سے کیا دیانہ اور دانیہ لڑکی کا نام رکھ سکتے ہیں پلیس بتائیے اور نام کے مطلب بھی بتا دیجئے شکریہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے جو پہلا نام پوچھا ہے دیانہ دیانہ عربی زبان کے اندر الدیانہ اس کا مطلب آتا ہے مذہب ملت اس اعتبار سے دیانہ نام رکھ سکتے ہیں دیانہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا درست ہے اسی طریقے سے اگر اس کو مصدر مانتے ہیں دانہ یدینو دینن و دیانتن سے تو پھر اس کے معنی آتے ہیں زلیل و خار ہونا فرما بردار ہونا کسی کے آگے جھکنا یہ معنی کے اعتبار سے بھی نام رکھ سکتے ہیں دیانہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے دیانہ لڑکی کا نام ہم رکھ سکتے ہیں دوسرا نام ہے دانیہ دانیہ کے معنی آتے ہیں قریب نزدیک ایک معنی دانیہ کے آتے ہیں جھکنے والی تو دانیہ نام بھی ہم معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے دونوں نام معنی کے اعتبار سے ان میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام ہم لڑکی کا رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی بچی کا نام صحابیات رضی اللہ عنہ کے ناموں پر رکھے یہ زیادہ افضل ہے اور یہ زیادہ باعث برکت ہے اس لئے ہم یہ دونوں نام بھی رکھ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ہم ازواج متحرات کے ناموں پر یا صحابیات رضی اللہ عنہ کے ناموں پر اپنی بچی کے نام رکھیں تو اس میں ان کی نیک صفات ہماری بچی کے اندر داخل ہوگی انشاءاللہ اور اس کا ثمرہ بھی ہمارے سامنے ظاہر ہوگا فقط واللہ عالم